آن لینڈ میں بیسٹ اڈوائز اور ہوم ہیلتھ ٹپس کے لیے ویڈیو کے نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن پہ یس کریں اور بیل آئیکن پہ یس کرنا نہ بھولئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزی سائمین میں ہوں آپ کا دوست آپ کے ہی اردو ہیلتھ اکیڈمی کی جائنے کے طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید آج کے اس ویڈیو کا موضوع کچھ ہٹ کے ہے میں آپ سے ایسی بات شیئر کرنے والا ہوں جس سے وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو اپنے کابو میں کرنا چاہتی ہے کسی بھی طریقے سے تو ان کے لیے ایک نصیت کی بات ہے اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گے تو آپ کو ضرور اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو کچھ سبق ملے گا کہ آپ نے اپنے ہسپنڈ اپنے شوہر اپنے میاں کو کس طرح کابو کرنا ہے اس طریقے سے نہیں کرنا چلتے ہیں ویڈیو کے موضوع کی طرف اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کر دیئے لائک کی کوئی کمن نہیں ہے ویڈیو کا موضوع ہے پیر صاحب مجھے کوئی ایسا تویز دیں کہ میرا شوہر میری ہر بات مانے عورت کا پیر صاحب سے یہ مطالبہ ہے ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ پیر صاحب مجھے کوئی ایسا تویز دیں کہ میرا شوہر میری ہر بات مانے جو میں کہوں وہ میرے تابع ہو جائے میری ہر بات کو فالو کرے میری بات کو مانے جو میں کہوں وہ لا کر دے جو میں کہوں منہ کروں وہ اسے منہ کر دے پیر صاحب بھی بہت ہی دڑ یعنی کہ دور اندیش انسان تھے انہوں نے اس ورد کی بات کور سے سنی اور کہا کہ یہ عمل تو شیر کی اگر گردن کے بال پڑھ ہوگا تو بہت زیادہ اثر ہوگا وہ وال بھی آپ نے خود لانے ہے اس ورد سے کہا کہ آپ نے وہ بال بھی خود لانے ہیں گردن سے اکھار کر تب ہی اثر ہوگا ورنہ کوئی فیدہ نہیں ہوگا اور وہ عرد بہت پریشان ہوئی اور وہاں سے چلی گئی اور منجوس ہو کر وہاں سے واپس آئی اور اپنے اس بات کو وہ جو پیر صاحب نے کہا وہ اس نے اپنی سہیلیوں کو بتایا ان میں سے ایک سہیلی نے اسے مشورت دیا کہ کام تو بہت مشکل ہے مگر نامنکن بھی نہیں ہے یہ اس کی بات بہت ہی اچھی ہی تھی کہ کام تو بہت زیادہ مشکل ہے اگر انسان کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی بھی ایسا کام مشکل نہیں ہے تم ایسا کرو کہ روزانہ پانچ کلو گوشت لے کر جنگل جایا کرو اور جہاں شیر آتا ہے وہاں ڈال کر چھپ جایا کرو کچھ عرصے بال شیر کے سامنے جا کر وہی گوشت پھر دوبارہ ڈالنا شروع کر دینا اس طرح وہ آدھی ہو جائے گا اور اس کے قریب جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دینا اب اس کے گردن سے پیار سے ہاتھ پھیرنا اور اس کے بال اکھار لینا جب شیر تم سے ماحل یعنی کہ متمن ہو جائے تو آپ آسانی سے بال وہاں اس کے اکھار سکو گی عورت کو بات بہت زیادہ پسند آئی دوسرے دن ہی اس نے گوشت لیا اور جنگل گئی اور گوشت ڈال کر چھپ گئی شیر آیا گوشت خوایا چلا گیا عورت نے ایک ماہ تک ایسا ہی کیا ایک ماہ بعد اس نے شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ شیر کو پتہ چل گیا کہ اس کی خدمت کون کا رہا ہے کچھ آج سے بعد شیر بھی عورت سے محشوز ہو گیا یعنی کہ عورت سے متمن ہو گیا اس کا فائن ہو گیا اس کا دوست ہو گیا عورت نے شیر کی گردن پر آستہ آستہ پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا ایک دن عورت نے موقع دیکھ کے شیر کی گردن سے بال اکھا لے اور خوشی خوشی پیر صاحب کے پاس چلے گی بال پیر صاحب کو دی اور کہا کہ میں نے شیر کی گردن سے بال اکھار کر لے آئی ہوں اب آپ عمل شروع کر دیں پیر صاحب نے پوچھا کیسے لائی ہو تو عورت نے پوری تفصیل سے وہ بات بتائی جیسے وہ لے کر آئی تھی پیر صاحب مسکرائے اور کہیں کہ تمہارا شوہر اس جنگلی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کہ خونخواہ ہوتا ہے شیر جس کے تم نے چند دن خدمت کی اور تمہیں اس سے اتنا اسے اپنی طرف مائل کیا کہ تم اس کی گردن سے بال اکھار لے آئی اس لئے تمہیں کچھ بھی نہیں میں کہوں گا اور نہ ہی کر کے دوں گا تمہارا شوہر کے سال بھی پیڑ لگا ہوا ہے تم اس کی خدمت کرو جب جنگلی درندہ خدمت سے اتنا آپ کا فائن مطمن آپ پہ انٹریس بوسا کر سکتا ہے تو پھر یہ ایک انسان ہے اگر آپ اپنے شوہر کی خدمت دیکھ بال اس کی وقتن وقتن وہ تمام ضرورتی کو مکمل کریں گے جو کہ عورت کا ایک فرض ہوتا ہے تو انسان بھی آپ کے تابعہ ہو جائے گا اس پاس سے ہمیں اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ عورت اگر اپنے ہسپرنڈ کی خدمت کرے تو ہسپرنڈ اس کا اس کو مکمل ایک اپنے گرونی عورت سمجھے گا اور اس کی ہر بات بھی مانے گا تو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو سن کے کیسا لگا اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیس لائک شیئر کمرس ضرور کر دے گئے اور اپنی رائے کا اظہار کمرس کس وقت میں ضرور کریں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا کیا آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے کو ملا کمرس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ